اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو میں ان سے پوچھتا ہوں وہ توڑی کے اوقات ہے نہ سوئے دنوں جو کہے اللہ مدد باقی سب شرک و بیدد اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو یہ تانہ سننی کو نہیں یہ جماعت صحابہ کو ہے صحابہ اکرام کے تو کئی دماغ بھی نہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ پہنتے تھے خطبہ جمعہ میں خطبہ عید میں جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ جبہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس رکھا صحیح کہہ رہے ہیں حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں وہ کہتی ہے جب عائشہ صدیقہ کا وصال ہو گیا تو جبہ میں نے پاس رکھ لیا آہ واقعی واقعی اب اس جبہ کا کمال کیا ہے چوہتر ہجری تک زندہ تھی ہے تسمہ سرکار کے وصال سے آدھی سری بات بھی کہہ رہی تھی کہتی ہے اس جبہ کا کمال یہ ہے کہ ہم صحابہ میں سے جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم جبہ دھو کے نچوڑ کے پانی پیتے جائیں بیماری دور ہو جاتی ہے تب بامبے کدھر ہے مسلم شریف سے پیش کر رہا ہوں مسلم شریف نحنو نقسیلوہا ترجمہ یا نحنو ہم نقسیلوہا اس جبہ کو دھوتے ہیں للمردہ مردہ مریض کی جمع ہے دھوتے ہیں مریضوں کے لیے نستشفی بہا ہم اس جبہ سے شفا چاہتے ہیں جبہ کے ذریعے سے شفا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بیدت میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو اللہ مدد باقی سب شرک و بیدت یہ تم مدی کو نہیں کہتے یہ تم سننی سے کہتے ہو انہوں پتہ نہیں کیوں گنا لے تو پھر سنو یہ تانہ سننی کو نہیں یہ جماعت صحابہ کو ہے گوش کرو جب صحابی بیوار ہوتے تھے تو کیوں نہیں یا اللہ مدد کہتے تھے کیوں جببہ دھوتے تھے یہ لوگوں کا لیول ہے کیوں نہ چوڑتے تھے کیوں پانی پیتے تھے میرا یقین ہے ان کا عقیتہ تھا کہ اللہ مشکل کشائی کرتا ہے اللہ حاجت روائی کرتا ہے اللہ کی ازن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں علا سکتا مگر یہ بتانا چاہتے تھے کہ نبی کے پیکر سے جو کپڑا لگے اس کپڑے سے جو پانی لگے وہ مدد بھی غیر کی نہیں اللہ ہی کی مدد ہے کیوں کیونکہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شایئی کوئی نہیں بلکہ بابے تھے شایئی کوئی نہیں اترام سے بابوں کا نام لینا چاہیئے نا پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہے ادر دین پروفیٹس کے بارے میں جو کرامات کا کونسپٹ ہے وہ صرف زیادہ زیادہ دعا کا ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے اللہ کی مرضی نہ قبول کرے صحیح مسلم میں اسمہ بنت عبی بکر نے رسول اللہ کا کرتہ نکالا کالے کلر کا کسروانی تیالیسی جببہ جس پہ گوٹ بھی لگیوی تھی اور کہا کہ یہ نبیل اسلام پہنتے تھے اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا وہ بڑی بہنت تھی ان کی اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں اب یہ کرتہ تو انڈریک تبرک ہے چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے کرتہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی تبرک آتا ہے لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبدالقادر جنانی کا بال ہے یار حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیا اور یہاں دوہزار چودہ کے دھرنے میں ڈاٹر تیلو قادری صاحب اپنا پسینہ پہنچ کے ٹیشو پیپر تبرکن دے رہے تھے اور پلی یہاں سے لیتے ہیں علیہ السلام قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے موہ سے نکلیوی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں اور پلی یہاں سے لیتے ہیں پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر اویل کی ہیں لیکن پھر ڈاکہ مارا ہے ان کی عزت کے اوپر کہ تم نے وہ سارے پروٹوکول اویل کی ہیں کیا خلفہ راشدین بھی یہی کچھ کرتے تھے نبی الاسلام کی آدیس کی بنیاد کے اوپر نہیں موسیقی